اس کہانی کے لیخک ہے بنچم پرکاش رات کے غریب دس بج رہے تھے اور چراغ زور باغ میٹرو سٹیشن کے غریب بس ٹاپ پر کھڑا کسی سے بات کرتے ہوئے بس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا پر اچانک آسمان میں کالے بودل کھرائے اور جھما جھم تیز پانی پرسنے لگا بس ٹاپ پر اکیلے کھڑا چراغ پہلی تو اس نے خود کو بارش تے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن جب کافی دیر تک کوئی بس نہیں آئی تو توڑتا ہوا وہ میٹرو سٹیشن کی اور چل دیا پر بارش اتنی تیز تھی کہ کچھ ہی سیکنڈز میں وہ پورا بھی گیا پر جیسے دیسے چراغ سٹیشن کے اندر آ گیا پورے میٹرو سٹیشن پر عجیب سی شانتی پھیلی ہوئی تھی دور دور تک کچھ میٹرو سٹاف کے علاوہ سٹیشن پر کوئی نہیں تھا کہ اچانک ہی پلاتفارم پر ایک ٹرین آرکی چراغ نے پہلے تو اپنے آس پاس دیکھا پھر بینا کچھ سوچے سمجھے ٹرین کے اندر بیٹھ گیا ٹرین کے اندر بھی عجیب سا سنناٹا پسرا ہوا تھا اور جیسے ہی ٹرین چلنی شروع ہوئی کہ اچانک ہی ٹرین کی لائٹ ایک کام نے لگی چراغ کو ایسا لگتا جیسے کوئی اس کے آس پاس سے وزر رہا ہے پر جلتی بجتی ٹرین کی روشنی میں اسے ایک سایا بھی نظر آ رہا تھا ڈر کے بارے اس کی حالت پستو رہی تھی اور وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ ٹرین ابھی رک جائے اور وہ کسی طرح ٹرین میں زندہ بچا رہے پر فی الحال کے لیے وہ چپچاپ سیٹ پر بیٹھا اپنا سر پیچھے ٹرین کی کھڑکی پر ٹکائے آنکھ مود لیتا ہے تاکہ اسے کچھ دکھائی نہ دے اور نہ ہی کچھ محسوس ہو پر تب ہی چراغ کے کان میں کسی لڑکی کی دھیمی اور مدھوش کر دینے والی آواز کونچی اس خالی ٹرین میں گانت دی لائٹ کے بیچ اچانک سے کسی لڑکی کی آواز سن ایک پل کی لیے چراغ چونک گیا اور چیخ پڑا پر جیسے ہی لائٹ کا کپکبانہ نومل ہوا اور اس کی نظر اس لڑکی پر گئی تو وہ اسے نہارتا ہی رہ گیا اب اس لڑکی کی خوبصورتی تھی ہی ایسی کہ شاید چراغ کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کبھی یہی حال ہوتا چراغ کی طرح وہ لڑکی بھی پوری طرح سے بھیگ چکی تھی اتنا کہ شارٹس اور ٹی شرٹس کے اوپر سے ہی اس کی سڈال بدن کے اوبھار کو دیکھا جا سکتا تھا چراغ ابھی بھی اس میں کھویا ہوا تھا کیونکہ اس لڑکی کا صرف بدن ہی نہیں بلکہ ہر عدا ہر نزاکت منمو ہی نہیں تھی وہ لڑکی لگاتار چراغ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر چراغ تھا کہ اپنے خیالوں میں ہی ساری حدیں پار کر رہا تھا تب ہی اس لڑکی نے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا بس کرو یار اب آگوں سے ہی لوٹ لوگے کیا اس کی یہ بات سن چراغ نے اپنی نظریں چھکاتے ہوئے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے تم مجھے غلط ماں سمجھو چراغ کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا ایک تو یہ ٹرین کھا لی ہے ہوپر سے یہ ٹربلنس اور تم یہاں بیٹھے کام پر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ دیکھ لو کیا ہوا پھر تم تو اکیلے لڑکی کو دیکھا نہیں کہ گھومنے لگے اس لڑکی کے ناراض لفظوں کو سن چراغ نے شائرانہ انداز میں اس سے معافی مانگتے ہوئے کہا اگر برا لگا کچھ تو معاف کر دو اور خوبصورتی میں کوئی گناہ تو نہیں چراغ کیتنا کہتے ہی اس لڑکی کے چہرے پر ایک پیاری مسکان آگئی اور وہ اس کے بغل میں آ کر بیٹھ گئی ٹرین اپنی رفتار میں چلتے ہوئے آگے کئی سٹیشن پر رکھ کر گزر چکی تھی پر اب تک اس میں ایک بھی پیسنجر نہیں چڑھا تھا پہلے تو چراغ کو بھی یہ چیز کافی خٹک رہی تھی پر اتنے خوبصورت لڑکی کے پاس میں ہونے سے چراغ نے اس بات پر ذرا بھی دیا نہیں دیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے ٹرین کا ٹیمپریچر بھی کم ہونے لگا لگا تار پڑتی ڈھنڈ کے مارے وہ لڑکی اپنے ہاتھ رکڑنے لگی ایک تو بارش کی بھیگی اوپر سے پوری خالی ٹرین اور کم ہوتا ہے اسی کا ٹیمپریچر جیسے اسے چمانے لگا تھا وہ اپنے ہاتھوں کو رگڑ اس کی کرمہ ہاتھ اپنے شریر کو دینے لگی اسی بیچ اس کا ہاتھ چراغ سے ٹکرا گیا لڑکی کے چھونے پر سے چراغ سمجھ گیا تھا کہ اس کو کرمی کی سکس ضرورت ہے اور چراغ نے ترند ہی اپنی چاہ کے جتار کر لڑکی کو پہنا دی اور لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا پہلے تو وہ چھچ کی پر چراغ کے چھون پھر سے اس کے پورے شریر میں گرم سنسناٹ فیلنے لگی جسے وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی اور اس میں کھوتی چلی گئی لڑکی نے اب خود ہی چراغ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا دونوں اب پل پل بکھرتے لمحوں کے ساتھ ایک دوسرے کے غریب آتے جا رہے تھے دونوں کے لمحوں کا آلنگن ہونے ہی والا تھا کہ تب ہی اناؤنسمنٹ نے دونوں کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا یہ اسٹیشن ساکیت ہے دروازے بائیں اور کھلیں گے اترتے وقت دوری کا دھیان رکھیں اناؤنسمنٹ کی آواز سنتے ہی چراغ کی جب آنکھیں کھلیں تو اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا وہ لڑکی کہا گئی ابھی تو یہیں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی چراغ خود سے کہتا ہوا پورے میٹرو کو پھر سے دیکھ رہا تھا پر میٹرو میں دور دور تک پھیلے سنناٹے کے علاوہ کچھ نہیں تھا چراغ کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر وہ لڑکی کہی کہا اتنے میں میٹرو کا دروازہ بند ہی ہونے والا تھا کہ چراغ کو وہ لڑکی سیڑھیوں سے جاتی ہوئی دیکھی اس سے پہلے ہی کہ دروازہ بند ہوتا چراغ بھی کسی طرح باہر نکل پلیٹ فارم پر آگیا اور چین کی سانسے لینے لگا پھر جیسے ہی اس نے ہوش تنبھالا تو پایا کی پورا میٹرو سٹیشن سنن پڑا ہے یہاں تک کی ایک سیکیورٹی والا بھی نہیں دکھ رہا ہے ایک دو سے وہ لڑکی بھی عجیب لگ رہی تھی اور اب اوپر سے اسٹیشن یوں کھالی جسے دیکھ اندر ہی اندر چراغ در کے سائے میں کھرا جا رہا تھا اسی لئے وہ درنتی میٹرو سٹیشن سے باہر نکل گیا اور وہاں بھی اسے سناٹے کے سوا کچھ اور نہیں دکھا دکھی تو بس ایک لڑکی جو ایک آٹو سے باہر اپنا ہاتھ نکال ہیلپ ہیلپ چلا رہی تھی اور پھر اپنا سر باہر نکال زور سے چلا آئی پلیز کوئی میری بدت کرو نہ تو بھی چراغ نے دیکھا یہ تو وہی لڑکی ہے جو میٹرو میں اس کے ساتھ تھی اس سے پہلے کہ چراغ اس کے پاس پہنچتا کسی نے اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر اس کا مو دواتے ہوئے واپس اسے اندر کھینچ لیا تھا اور اگلے ہی پل آٹو دیز رفتار سے دوڑ پڑا چراغ اس لڑکی کو بچانے آٹو کے پیچھے دوڑ ہی پڑا تھا کہ تب ہی اسے راستے میں ایک آٹو ملا جس کا ٹرائیور اس کے اندر سویا ہوا تھا چراغ نے بھی ٹرائیور کو چھک چھوڑتے ہوئے کہا بھئی آٹو ارے جلدی اٹھونا گاری سٹارٹ کرو اور اس آٹو کا پیچھا کرو جتنے پیسے بنیں گے میں دوں گا آٹو والے نے اپنی آنکھ ملتے ہوئے روڈ کی اور دیکھا پھر چوکتے ہوئے کہا مگر بھائی کیا اس سے پہلے کہ آٹو والا کچھ اور بول پاتا چراغ نے کہا آگر بگر کچھ نہیں چکچاپ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو بولا نا تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے چراغ کا لحظہ ایسا تھا جیسے اس کے سر پر ہون سوار ہو پر بھلا ایک انجھان لڑکی کیلئے اتنا کون کرتا ہے آٹو والے کو بھی اس حالت میں چراغ کی بات ماننی پڑی اور وہ آٹو کو دھڑاتے ہوئے نکل پڑا کئی بار تو چراغ اس آٹو کے بہت غریب بھی پہنچ گیا اور اس نے اپنے آٹو سے نکل اس لڑکی کو بچانے کی کوشش بھی کی جس پر آٹو والے نے اسے کہا دیکھو بھئیا اگر اس طرح ایسے آٹو سے نکلو گے تو میں گاڑی یہیں کھڑی کر دوں گا اس لئے جب چپ چاپ بیٹھے رہو ڈرائیور کی بات سن چراغ بہٹ تو گیا اور اس کے اندر بیچین ہی ابھی بھی بنی ہوئی تھی اس وجہ سے اس کی نظریں لگاتار ہی اس آٹو کا پیچھا کر رہی تھی جب پل پر آ کر لک چکا تھا کہ تب ہی چراغ نے دیکھا کہ اس آٹو کے اندر سے دو گنڈے نکلے اور لڑکی کو پل سے نیچے ندی میں پھینک دیا پھر اگلے ہی پل وہاں صرف اچکر ہو گئے چراغ چلتے آٹو سے کھوٹ گیا اور ان گنڈوں کو پکڑنے کے لیے ان کے آٹو کا پیچھا کرنے لگا کچھ دور تک تو چراغ نے گنڈوں کا پیچھا کیا لیکن جب اس کا دم پھولنے لگا تو خدم اپنے آپ ہی رک گئے پھر تھک کر واپس پل کی اسی جگہ پر آ گیا جہاں سے اس لڑکی کو نیچے پھینکا گیا تھا وہ لڑکی ابھی بھی زندہ تھی اور چان بچانے کے لیے پانی میں ہاتھ پیر مار رہی تھی پھر چراغ کو دیکھ اس سے ہیلپ مانگنے لگی میری مدد کرو پلیز پھر مرنا نہیں چاہتی ہو چراغ نے جب اس لڑکی کو تڑکتے سنا تو وہ بھی پول سے نیچے پانی میں کوت گیا اسے پانی میں کوت دے گوٹو والے کی جان حلق میں آ گئی اس نے ترنت پولس کو فون لگا دیا اگلے ہی پل پول پر سائرن کی آوازیں گونجنے لگی گوتا کھور کو ندی میں بھیجا گیا پھر چراغ کو اسپتال اگلی سبا جب اس کی آنکھ کھلی تو اٹھتے ہی چراغ نے سب سے پہلے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا وہ لڑکی کیسی ہے کہاں ہے اس سے کچھ ہوا تو نہیں نا سامنے کھڑے انسپیکٹر نے اپنی نظر کھمائی اور سبھی اس روم سے باہر نکل گئے پھر انسپیکٹر نے دروازہ بند کر دیا جس پر چراغ نے چلناتے ہوئے کہا بولنا آشیش کیسی ہے وہ تو بولتا کیوں نہیں چراغ میرے دوست تو یہ ماننے کو تیار کیوں نہیں کہ وہ کب کی اس دنیا سے جا چکی ہے پر تو ہر مہینے اپنے جان دینے اس پل پر چلا جاتا ہے ہر بار زندہ بھی بچ جاتا ہے پر دوست ہر بار خزمت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے ادھر اندر آشیش اور چراغ کی بحث چل رہی تھی کتنی میں دروازے پر کان لگائے آٹو والے نے حوالدار سے پوچھا اوٹو والے کی بات سن حوالدار بولے ارے کچھ نہیں ہوگا تیرے کو یہ چراغ امارے ساپ کا دوست ہے اور اپنے لور کے مرنے کے بعد تھوڑا کھسک گیا ہے تھوڑا کیا آپ تو لگتا ہے پورا ہی کھسک گیا ہے وہاں یہ کہ چراغ کی ایک لور تھی جس سے وہ کبھی ملا ہی نہیں تھا تمجھا پہلے باتیں ہوئی پھر ملنے کا پلان کیا پھر جس دن ملنے والے تھے تو دیر رات سٹیشن کے بار سے کوئی اسے اٹھا لیا ہے اور ریپ کر کے پل سے نیچے پھینک دیا چراغ نے اپنی لور کو بچانے کے خوب کوشش کی بچا نہیں پایا بلکہ خود مرتے مرتے بچا ہے ہمارے صاحب نے اس دن چراغ ہو تو بچا لیا پر اس لڑکی کے حالت بہت خراب تھی وہ نہیں بچ پائی پر یہ چراغ ہے کہ اس حقیقت کو اپنانے کو تیار ہی نہیں ہے ہر مہینے اسی تاریخ کو کسی نہ کسی لڑکی کا پھرم پال کے اسے بچانے کی کوشش میں بننے کے لئے نکل پڑتا ہے حوالدار کی بات سنو اوٹو والا کہتا ہے بچار ایک ساتھ بہت برا گواہ صاحب پر اسے سکچائی مان لینی چاہیے بھگوان ہمت دے اسے یہ کہتے ہوئے اوٹو والا کانچ کے دروازے سے ایک نظر چراغ کو دیکھتے ہوئے واپس چلا چاہتا ہے پر بھلا چراغ اس سکچائی کو کیسے مان سکتا تھا کیونکہ دشاہب بھی روز اس سے بات کرتی ہے اور اسی تاریخ کو ملنے بلاتی ہے پر چراغ اس سے مل نہیں پاتا ہے بس ہر بار اس کی دپتی ہوئی چیخ کا پیچھا کرتا ہے اور اپنی جان دینے کی انچاہی کوشش کرتا ہے شاید وہ بھی دشاہ کے پاس جانا چاہتا ہے پر دشاہ ایسا نہیں چاہتی اسی لئے تو ہر بار وہ چراغ کو بچا لیتی ہے در سے پھری ایسی کہانی کو دیکھتے رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں ٹوڑو ٹی وی ہورر ہندی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی تراؤنی کہانی دیکھیں دنیا والے تو ابھی بھیجی اپنی کہانی ٹوڑو ٹی وی کی میل اٹریس پر ہو سکتا ہے اگلی روح کا پا دینے والی کہانی آپ کی ہو ٹوڑو ٹی وی کی میرے